محبوب کے قدموں کی مٹی کا ایسا عمل کے محبوب آپ کی محبت پر مجبور کر دے زدی سے زدی گھومنڈی سے گھومنڈی محبوب کو بھی آپ کی قدموں آپ کے قدموں پر گرنے پر مجبور کرے اس کے دل میں آپ کے لئے شدید محبت پیدا کرے وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی رہنا پائے اس عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے تو چلی آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لئے جو چیز درکار ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جہاں پر آپ کا محبوب چلے گا چلتا ہے وہ کرتا ہے آپ نے وہاں سے اس کے قدموں کی آپ نے مٹی لے لینی ہے مٹی آپ نے بڑے احتیاط سے اندازے سے لینی ہے کہ جہاں پر آپ کے محبوب کے قدم لگے ہیں وہی مٹی آپ نے لینی ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے لڑکا لڑکی کے لئے کر سکتا ہے لڑکی لڑکے کے لئے کر سکتا ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی زکاة نہیں ہے عمل کے لئے کوئی بھی زکاة نہیں ہے اس عمل کے لئے کوئی بھی دن بھی مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے دن چاہے کوئی بھی ہو آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے تنہائی میں کرنا ہے کسی ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر بلکل بھی آپ اکیلے ہوں جب آپ تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ نے اس منطر کو پڑھنا ہے جو آپ کو سامنے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں اس منطر کو آپ نے سات سو ستتر مرتبہ پڑھنا ہے منطر آپ کے سامنے سکرین پر منطر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں چمنڈے حریہم اوم سہاہا ناظرین اس منطر کو آپ نے سات سو ستتر مرتبہ پڑھنا ہے منطر سات سو ستتر مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ستتر مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور نام آپ نے والدہ کے نام سمیت لینا ہے فلان بن فلان یعنی پہلے آپ نے محبوب کا نام اور اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے سات مرتبہ اس مٹی کے اوپر دم کر دینا ہے جو آپ نے محبوب کے قدموں کی مٹی اٹھائی تھی اس پر سات مرتبہ دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی مٹی کو پرانے کبرستان پر چھڑک دینا ہے ساری ایک جگہ پہ نہیں گرانی مختلف جگہ پہ چھڑک دینا ہے بس آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے میں اس کا ارزل دابائیوں کے سامنے ہوگا جو بھی آپ کا محبوب ہوگا جس بھی شخص کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ شخص پوری طرح سے آپ کے ہی قابو میں ہوگا چاہے وہ جتنا بھی زدی ہو چاہے وہ جتنا بھی گمنڈی ہو اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی شدید محبت پیدا ہوگی وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پائے گا اس کو آپ کے قدموں میں گننے پر مجبور کر دے گا جب تک وہ آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا آپ سے ملے گا نہیں آپ سے بات نہیں کرے گا وہ پل پل کے لیے آپ کو ترستا رہے گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہو تو وہ ہمیں یاد رکھیے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ